اور یہاں پہ بڑے بڑے داستان میں مشہور ہیں بڑے بڑے سکینڈل مشہور ہیں ہمارے علاقوں میں بھی مشہور ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے علاقی کی معروف شخصیت ہمارے بڑے بھائی اور دوست جناب ندیم یعقوب فروکی صاحب کی والد محترم کل اس جان فانی سے کوچھ کر دے تو کل رات آٹھ بجم کے جنازے میں شریک تھا دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے اٹک راولپنڈی اسلامباد تلہ گنگ اور پاکستان رائے حق پارٹی کے پارلیوانی لیڈر ایم پی اے جنگ مولانا معاوی عظم تارک صاحب بھی آئے ہوئے تھے جنازے تو پہلے بھی بہت دیکھئے ہیں لیکن وہاں جو قیفیت دیکھی ہے وہ بہت کم کم دیکھنے کو ملتی ہے وہاں یہ چیزیں جو دیکھی میں نے ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچانی ضروری سمجھئے آج کی یہ ویڈیو پسند آجائے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائکن کو پسند کو دباہ لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی دیں اللہ رب العزت کا یہی ارادہ اور منشاہ تھا اللہ نے ہمارے والد صاحب کی اتنی زنگی رکھی تھی اٹھاسی سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے اور میں نے جب سے ہوش سمالا ہے ان کی تحجت کا ذات نہیں ہوئی اور ہمیشہ یہاں آدھرات کاری صاحب دیگر جماعتی زمانداران ساتھی کھڑے ہیں ہمیشہ انہوں نے ہمارے نظریعے کی حصلہ ضائع کی ہے میں یہ سمیتا ہوں اللہ نے جتنا ہم سے ٹوٹا ٹوٹا کام دیا ہے اس میں حضرت والد صاحب کا بہت بڑا کردار ہے آج آپ تمام حضرات کا بہت دل کی اتھاگ علیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں تک میری نظر پڑ رہی ہے بہت دور دراز سے علماء کرام دوست اس رات کے پہر میں یہاں تشریف لائے اللہ کی محبت میں سجدے کرنے والا شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ زمین رو رو کہ اللہ کے حضور یہ عرضی پیش کرتی ہے کہ رب کریم وہ شخص کہا چلا گیا جو میرے اوپر آپ کی محبت میں سجدے کیا کرتا تھا اور آسمان کا وہ دروازہ جس سے اس بندے کے لیے اللہ تعالی رزق نازل فرماتے ہیں جب وہ بندہ دنیا میں نہیں رہتا ہے تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کے حضور رو رو کہ کہتا ہے کہ رب کریم ایک نیک بندے کا رزق میرے اندر سے گزرتا تھا آج وہ دروازہ بند اس لیے ہو گیا کہ وہ دنیا سے چلا گیا بہت سے جنازے میں نے پڑے آپ نے بھی پڑے ہوں گے جو اعلان آج ندیم یعبور صاحب نے اس جنازے میں کیا اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں شنا کہ جانے والے کے بارے میں پورے اعتماد سے یہ کہا جا سکے کہ اس کے عمل اور کول سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے یہ بہت بڑی بات ہے اور کسی کے بارے میں جنازے کی صف میں اس کی اولاد یہ کہہ دے کہ ہمارے بزرگوں کا یقیناً کسی سے لیند دین نہیں ہے تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں ان سے یہ پوچھ لیا جاتا کہ بابا جی موت فوت بھی تا بندے دے نال لگی ہے تو میرا خیال ہے کہ بابا جی کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ خون آجاوے یا صویرے آجاوے میں تا ہر میں لے تیار ہوں جس بندے نے کسی سے تکلیف نہیں دی کسی سے معاملات نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے اس نے ہر وقت اپنی تیاری پوری رکھی ہوئی ہے ایک حج کے سفر میں میں اور بابا جی اکٹھے تھے تو حج کے سفر میں ہماری بہت سی باتیں مختلف موضوعات پر ہوتی رہتی تکلی پانچ سال پہلے تو مجھے اس وقت سے اس بات کا زیادہ اندازہ تھا کہ یہ جو ہمارے بھائی ندیم یعقوب صاحب اس تحریک کے لیے مختلف حالات سے گزر رہے ہیں اس میں بابا جی کی سرپرستی اور دعاوں کا بہت بڑا دخل ہے پھر میں ہاؤں کاؤں گیا عظیم سے میری پہلے ملاقات نہیں تھی لیکن وہاں پہنچ کے مجھے محسوس ہوا کہ وہ عظیم مجھے وہاں ملا تو اس کے ہر عمل سے بابا جی کی پیچھے کی گئی نصیت مجھے نظر آ رہی تھی کہ اس کے ہر عمل میں دور بیٹھے ہوئے بھی بابا جی کی پوری پوری تربیت کا اس کے اندر اثر موجود تھا دنیا سے چلے گئے لیکن کیسے گئے ایسے گئے جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھی روح ایسے نکل دیا جیسے مکھن سے بال نکل جاتا دنیا سے ایسے چلے گئے اور یہاں پہ بڑے بڑے داستانے مشہور ہیں بڑے بڑے سکینڈل مشہور ہیں ہمارے علاقوں میں بھی مشہور ہیں جب لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ لیز پہ کھڑوں زمینیں لے لیتے ہیں جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو دائیں بائیں بڑے راستے مل جاتے ہیں جہاں سے مال بنانا پیسہ بنانا دو کو دس کرنا بڑے طریقے ہوتے ہیں لیکن مسافر مسلمان دنیا میں مسافر ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سارے راستے جاننے کے باوجود مسافر کی طرح زندگی گزاری کہ اٹھاسی سال کے عمر میں اپنے دامن کو سمیٹ کر اللہ کے حضور پیش ہو گئے اللہ تعالی اعلی جین میں جگہ عطا فرمائے اور پسمان دگان کو اللہ کریم صبر عطا فرمائے یہاں پہ صرف مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ صرف ان دو بھائیوں کے لئے صدمہ نہیں ہے بلکہ جو چچا کے بیٹے ہیں یہ بھی بڑی خوبصورت مثال میں نے اس گھر میں دیکھی کہ جو ہمارے چچا بیمار ہیں ان کی اور بابا جی کی آپس میں ایسی محبت ہے کہ باہر کے دنیا کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دونوں کی اولادیں ہیں یا عید کی اولاد ہیں یہ بڑی خوبصورت بات اللہ تعالی نے یہاں رکھی اللہ وہی محبتیں نیچے نسلوں میں بھی قائم رکھے اللہ وہی محبت آنے والے نسلوں میں بھی اللہ تعالی اپنے فضل سے باقی رکھے یہ ساری جو خوبصورتیاں ہوتی ہیں تعلق قائم رہنا قرآن مجید اگر ہم پڑھے نہ تو اس میں بار بار جس چیز کا ذکر آتا ہے وہ صلح رحمی کا آتا ہے درگزر کا آتا ہے اور صلح رحمی میں سب سے پہلے کون ہے اپنا بھائی اپنی بہن اپنے بھتیجے بانجے رشتہ دار تو صلح رحمی کے بڑے بڑے واقعات مشہور ہیں صلح رحمی کرنے والے کو اللہ تعالی بہت بڑی بڑی مشکلات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں وہ صلح رحمی کی خوبصورت ترین مثال اگر قریب میں کسی گھر میں مجھے نظر آتی ہے تو وہ بھی مرہوم بابا جی یعقوب کے حصے میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں خوبصورت مثال قائم کی زندگی ایسی گزری کے بچوں کی بھی آگے شادیاں ہو گئی لیکن الحمدللہ وہ پیار کا محبت کا اتفاق کا اتحاد کا خوبصورت گلدستہ قائم رہا ہے کہ ہمارے بھائی لمبہ سفر کر کے یہاں پہنچے ان سے کوئی پوچھے گا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرہ چچا گیا ہے یہ کہیں گے مجھے باپ سے بڑھ کے صدمہ ہے یہ ساری قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھی جائے تو وہ خوبصورت نیکی ہیں اللہ نے اس گھرانے میں رکھی جو کم کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے تو چلے گئے ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور مجھے نہیں پتا کہ ندیم صاحب کے ذہن میں کیا ہے لیکن علماء اکرام کی موجودی میں میری درخواست یہی ہوگی کہ جنازہ ندیم یعقوب صاحب کو خود پڑھانا چاہیے جتنے دل سے دعا بیٹا اپنے والد کے لئے کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہماری ہمیشہ دعائیں بابا جی کے لئے ان کی اولاد کے لئے اس خاندان کے لئے پہلے بھی تھی آئندہ بھی رہے گی اور میں سمجھتا ہوں ندیم صاحب کے بچوں کے بھی جتنے قدم ناموس صحابہ و اہل بیعت کے لئے اٹھیں گے ہر قدم کا ثواب بابا جی کے پوتوں کو بعد میں ملے گا بابا جی یعقوب کو پہلے ملے گا اور یہ پودا انشاءاللہ لگا رہے گا تاکہ آمت مہتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے تیاری کی توفیق اطافہ تاکہ آمت مہتا ہے